افغانستان کے بارڈر سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر بہت زیادہ ٹینشن دیکھنے کو ملی ہے افغان تالیبان نے پاک آرمی کے ایک نوجوان کو گولی مار دی جس کے بعد حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے افغان تالیبان اور پاکستان آرمی کے درمیان کروس فائرنگ ہوئی ہے جس کے نزیجے میں کئی لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں ایک تو یہ سپین بولدک چمن جب آرڈر ہے پاکستان اور افغانستان کا وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے جس سے پاکستان کا ایک جو فوجی ہے اس کی شہادت ہوئی ہے دو لوگ زخمی ہوئے پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ دو خدعی کی ہے اس کو ہمیشہ پاکستان آرمی کی بات بھی کر لیں تو پاکستان آرمی ہمیشہ کبھی ان کو یہاں سے جو ہے نا ٹی ٹی پی تحریک تالیبان پاکستان بناتی ہے اس کے بعد پھر ان کو کہتی ہے یہ جہاد کرنے آپ نے آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تلقات بہتر کیوں نہیں ہو رہے ہم دونوں مسلم کنٹریز ہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں مسلم امہ اور دوسری طرف ہمارے ہمسائیہ مسلم کنٹریز کے ساتھ تلقات بہتر نہیں اگر دیکھا جائے انڈیا اور افغانستان کے ریلیشن تو وہ دن با دن بہتر ہو رہے ہیں نہ صرف بہتر ہو رہے ہیں بلکہ انڈیا وہاں پر جا کر جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے یا ان کا کنٹرول آیا ہے افغانستان کے اوپر تو یہ کلیشز ان دنوں میں بھی ہوئے ہیں اس کے بعد بھی ہوئے ہیں افغانستان کے بارڈر سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر بہت زیادہ ٹینشن دیکھنے کو ملی ہے افغان طالبان نے پاک آرمی کے ایک نوجوان کو گولی مار دی جس کے بعد حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے افغان طالبان اور پاکستان آرمی کے درمیان کراس فائرنگ ہوئی ہے جس کے نزیجے میں کئی لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں یعنی کہ ایک بار پھر سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں افغانستان جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا برادر کنٹری ہے ابھی سنڈے کو پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر بہت حالات خراب نظر آئے فائرنگ ہوئی کراس فائرنگ ہوئی پاکستان آرمی اور افغان طالبان کے دوران کراس فائرنگ کے نتیجے میں کئی لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے کیا وجہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان جو ایک دوسرے کو برادر کنٹری کہتے تھے دشمن ملک کیوں بن بیٹھ ہیں ان کے درمیان تعلقات دن بہ دن خراب کیوں ہو رہے ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں پاکستان نے ہمیشہ میں سمجھتا ہوں پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ دوخہ دعی کی ہے اس کو ہمیشہ پاکستان آرمی کی بات بھی کر لیں تو پاکستان آرمی ہمیشہ کبھی ان کو یہاں سے تحریک طالبان پاکستان بناتی ہے اس کے بعد پھر ان کو کہتی ہے یہ جہاد کرنا ہے آپ نے ہم معذرت کے ساتھ پاک فوج بلاتے ہیں خیر اس میں ان کو سپورٹ کرتی ہے کبھی کہتی ہے کہ آپ نے جہاد کرنا ہے یہاں سے بھی بندے لے کے جاتی ہے اگرانستان میں پھر اگرانستان والوں کو اکساتی ہے کہ یہ ہمارے اسلام کے نام کے اوپر یہ یہودی سازش ہے یا جو امریکی سازش ہے ہمیں آپس میں لڑوا رہے ہیں حالکہ ہمارے اگوانی بھائیاں ادھر کام کرتے ہیں پاکستان کے اندر اور ریسنٹلی ایک دو واقعات ہوں کراچی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سندھ کے اندر کے اگوانیوں کو یہاں پہ جو کاروبار کرتے ہیں ان کو بھگانے کی کوشش کی گئی ہے پنجابی لوگ بھگا رہے ہیں یہ انتہائی سرسر ایک غلط ہے ان کے مجورٹی آف دو گروپس ہیں جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ویلویشن رہی ہے صحیح اس لئے وہ پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتے بلکہ پاکستان پر جو سرحد ہے جو کہ آپ کو پتا ہوگا اس کا مسئلہ چل رہا ہے